ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر بیوی اینل سیکس میں رضا مند ہو اس صورت میں بیوی کی رضا مندی کے ساتھ اینل سیکس جائز ہے یا نہیں اس بارے میں شریح حکم کیا ہے اور یہ مسئلہ کافی مرتبہ مجھ سے ورڈ سپر بھی پوچھا گیا اور کافی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس پر ایک کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں کیونکہ کافی لوگ اس طرح کے ہیں جو اس مسئلے کو پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور کافی لوگ اس طرح کے جو اس مسئلے سے لا علم ہیں ان کے علم میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں تو کیونکہ آج کال کافی چیزیں جو ہیں وہ غیروں کی طرف سے مسلمانوں کے اندر داخل ہو رہی ہیں ان میں اینل سیکس بھی ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں اینل سیکس کا کیا حکم ہے اور اگر میاں بیوی راضی ہیں رضا مند ہے اینل سیکس کے لیے تو اس بارے میں شریح حکم کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیات مبارکت علاوت کرتا ہوں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو اس آیات کے تحت تفسیرات احمدیہ میں یہ بات موجود ہے کہ تم پر واجب ہے کہ عورتوں کے اس مقام میں جمع کرو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا اور وہ فرج یعنی آگے کا مقام ہے جو کھیتی کی جگہ ہے اس کے اولٹ یعنی دبر کے مقام یعنی پیچھے کے مقام میں جمع جو ہے وہ حرام ہے اور اسی کے آگے لکھا ہوا ہے تمہاری عورتیں تمہاری لیے کھیتی کی جگہ ہیں تو ان سے جمع کرو کھیتی کی جگہ میں جو جس طرح چاہو گھڑنے کے بل یا چت لٹا کر یا موں کے بل لٹا کر یا کھڑا کر کے یا جھکا کر یعنی طریقہ چاہے جو بھی ہو لیکن جمع آگے کے مقام میں جو عورت کی آگے کی شرمگاہ ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے جس شرمگاہ سے وہاں پر جمع کرو نہ کہ پیچھے کے مقام میں دبر کے مقام میں یہ حرام ہے اور یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ شوہر اگر بیوی کے دبر میں جمع کرے تو یہ وطی نہیں بلکہ لواتت ہے اور بیوی سے بھی لواتت حرام ہے یہ تفسیرات احمدیہ میں یہ بات جو ہے وہ موجود ہے اور یہاں پر ایک بات اور بھی کہی آتی کہ میری بیوی میرے لئے حالان ہے اب میں اس کے ساتھ جس طرح کا ریلیشن قائم کروں یہ میری مرضی تو اس کے بارے میں لکھا ہے واضح ہو شوہر کے اوپر بیوی کے حلال ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس میں واقعی ممنوعات بھی حلال ہو جائیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں تو ان حدوں سے آگے نہ بڑھو بے شک جو حد سے آگے بڑھے وہی لوگ ظالم ہیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے دبر یعنی پیچھے کے مقام اور حالت حیض میں اپنی بیوی سے جمع کیا تحقیق اس نے کفر کیا اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس سے اس کا انکار کیا اور ایک اور حدیث مبارکہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے دبر میں جمع کرے اور حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشات فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں جمع کرے جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں جمع کرے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا اب رہی بات یہاں پر کہ اگر بیوی اس عمل میں راضی ہیں اینل سیکس کے لئے راضی بیوی رضا مند ہے بیوی بھی راضی ہے اینل سیکس کے لئے تو اس بارے میں کیا حکم ہے تو یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے جس طرح کہ لہذا ثابت ہوا اپنی بیوی سے بھی لواتت حرام ہے سخت حرام ہے اشد حرام ہے یعنی بیوی سے بھی لواتت کا عمل یہ حرام ہے اور جو جوڑے یعنی جو میاں بیوی اس فیل حرام کا ارتقاب کرتے ہیں سخت گناہگار ہیں مستحقے کہہر و قہار ہیں عذاب نار ہیں ان پر اپنی اس حرام کاری سے توبہ استغفار لازم ہے یعنی جو میاں بیوی اس کو حرام تو جانتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ گناہ کیا تو ان پر توبہ استغفار جو ہے وہ لازم ہے اور اس حرام کو حلال جان کر کرنے والے یعنی جو میاں بیوی یہ کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں اور یہ میرے بیوی میرے لئے حلال ہے اور بیوی میاں دونوں کہیں کہ یہ ہمارے لئے حلال ہے یعنی حلال جان کر جو ہے وہ انل سیکس کرنا انل سیکس وہ حلال جاننا کہ یہ حلال ہے ہمارے لیے تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جوڑے نے حلال جان کر یہ عمل کیا حلال جان کر کرنے والے جوڑے احتیاط توبہ بھی کریں اور تیدید ایمان اور تیدید نکاح بھی کریں ایک روایت میں آتا ہے کہ وطی فید دبر کو حلال جاننا یہ کفر ہے وطی فید دبر کو یعنی عورت کے پیچھے کے مقام میں جمع کرنا وطی کرنا یہ کفر ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی یاد رہے کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے اتنا ناپسندیدہ عمل ہے اللہ رب العالمین کی بارگا میں کیونکہ سب سے پہلے لیواتت کا عمل جو ہے یہ جو ہے وہ قوم لود سے شروع ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ اس عمل پر اتنا غزب ناک ہوا کہ اللہ رب العالمین اس بستی کو اٹھایا اور آسمانوں کے قریب کیا اور وہاں سے نیچے الٹا گرایا الٹا الٹ دیا اس بستی کو اب یہ سمجھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ غزب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اس بستی کو اٹھوایا اور اٹھواتی وہ سب مر گئے ہوں گے اور اس کے بعد پھر الٹ پھکوایا اب یہ بھی عذاب ہے وہ تو بالکل بچے نہیں ہوں گا ان کی ہڈی تو گنڈی نہیں بچے کو کچھ بچے نہیں ہوگا ان کا لیکن اللہ کا اس عمل کو اتنا غزب ناک ہے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اتنا غزب ناک ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اے فرشتوں ان کے اوپر جہنم کے پکے ہوئے پتھراؤں کی بارش کرو یعنی جہنم کے پتھراؤں کی بارش کی گئی یہ اتنا سنگین اور اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں ناپسندیدہ عمل ہے اور حدیث مبارکہ میں جس طرح آیا ہے کہ جو اپنی بیوی کے دبر میں جمع کرے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے نظر رحمت نہیں فرمائے گا اب اپنی بیوی سے اگر کسی نے حلال جان کر یہ عمل کیا کہ یہ میرے لیے میری بیوی حلال ہے اور یہ بیوی کے دبر میں جمع کرنا بھی حلال ہے اگر کسی نے حلال جان کر کیا تو احتیاط توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح اس پر ضروری ہے اگر کسی نے حلال جان کر نہیں کیا اسے معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن پھر بھی اس نے یہ گناہ کر لیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر تو اس کے لیے توبہ استغفار کرنا یہ ضروری ہے لازم ہے کہ وہ اس عمل سے توبہ استغفار کرے تو اس طرح بیوی کی رضا مندی کے ساتھ بھی